بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سامن کو آرڈین ایٹ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید بات ہو رہی تھی کہ شادی کے اوپر جو ہم لینڈن کرتے ہیں مثلا کسی کی شادی تو آپ آپ کے کسی رشتہ دار کی شادی ہے آپ ان کو پیسے دیتے ہو سلامی دیتے ہو فرض کرو ہزار رپیہ تو بعد میں آپ میں کسی کی شادی ہے سیم لیول کی تو آپ یہ خواہش رکھو کہ وہ بھی مجھے میں نے ہزار دیا تھا وہ مجھے ہزار سے زیادہ دے یا آپ کی شادی پہ کسی نے آپ کو کے ساتھ جو بھی معاملات کی ہیں لینڈن کے تو جب آپ کرنے لگو تو آپ کہو کہ اس نے تو پانچ سال ہو گئے ہیں میرے بھائی کی شادی تھی تو اس نے اتنے پیسے دیئے یا میرے بیٹے کی شادی تھی تو اتنے دیئے تو آپ چونکہ پیسے کی ویلی وہ نہیں رہی تو میں جو ان اب اس نے دیا اگر ہزار دیا ہے تو میں پندرہ سو دوں یا جو ہے نا آپ کو کسی نے ہزار دیا ہوا ہے اور جس نے دیا ہے اس کے ہاں کسی کی شادی ہے تو وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اب یہ ہزار نہیں مجھے یہ زیادہ دے تو یہ سارا کچھ یاد رکھو کہ یہ سود میں آتا ہے کیونکہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں جو صحیح حدیث ہیں سود کے مطلق وہ یہ ہی ہے کہ لینڈن آپ کرو چاہے ناج کا کرو پیسوں کا کرو چیزوں کا کرو اس طرح کرو کہ معاملہ ادار کا ہو اور کامیہ زیادہ لو کامیہ زیادہ یعنی اتنا ہی نہ لو تو یہ سود میں آتا ہے اب یہاں میں بھی آپ دیکھو کہ آپ کسی کو پیسے اس لیے دیتی ہو کہ اس نے بھی دینے ہیں یا اس لیے دیتے ہو کہ ذہن میں یہ خیار رکھتے ہو کہ اس سے بھی لینے ہیں واپس یا وہ نہیں دیتا تو اس کو یاد لاتے ہو کہ میں نے دی ہیں اب میرے یہاں یہ پروگرام آیا تو تم بھی دھو تو اس میں بھی دیکھو پیسوں کا لیندین ہے اور معاملہ ادار کا ہے اور کام یا زیادہ کا مسئلہ ہے یعنی ذہن میں خواہش ہوتی ہے کہ اتنے نہیں میں نے اتنے دیئے تھے اور دینے والے کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ چلو میں زیادہ دوں تو یاد رکھو کہ اس سے ڈرنا چاہیے اللہ ہمیں معاف فرمائے اسی کو سود کہتے ہیں ہاں اگر اس طرح لیندین کرتے ہو کیا پیسے دیتے ہو لینے کی خواہش نہیں رکھتے یا لیتے ہو تو دینے کی خواہش ہے یا آپ لیندین کر رہے ہو تو اگزیکٹ اتنے ہی دیتے ہو یعنی ہزار لیا تھا ہزار ہی دیتے ہو تو ٹھیک ہے اگر کم زیادہ کرتے ہو تو یہ کس میں آ جاتا ہے سود میں آ جاتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین